ملک صاحب سے آج ہم چھپتے چھپتے سوال بھی کریں گے اور پوچھیں گے سب سے پہلے کہ ہم آگے چلیں آپ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت دیتے ہیں ملک صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور ہمارے ناظرین کے لیے جو آپ قانون کی مشاورت دیتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ اور السلام علیکم ناظرین اور حاضرین سب سے پہلے تو میں لودی صاحب آپ کا شکرہ دا ہوں کہ آپ ایوری ویک پھر بھی ٹائم نکال کے سٹوڈیو میں آ کے اور خدمت کریں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ لاسٹ ویک کے جو لوگوں نے ٹیلی فون کر کے بڑا کہا ہے اور ایمیلیں کافی آئی ہیں کہ آپ کا پروگرام جو تھا نا ہمیں بہت ہی فائدہ ہوا اس سے ماشاء کے لوگوں کو انڈسٹانڈ ہو گیا کہ قانون کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا لوگ کیوں نہیں بتاتے جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اچھا اسی لیے آج ہم شروع کرتے ہیں کہ جو کنسیشن پولیسی آئی تھی ہم نے بہت دیر پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کنسیشن پولیسی ہے کہ جن لوگوں کو پانچ سال سے زیادہ یہاں ہو گئے ہیں اور انہیں دس سال کے کٹیگری میں ملاو کیا وہ انڈیفرنٹ لیو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے بڑی اچھی بات ہے اکثر مجھے اتنے کفون آئے ہیں کہ ہر وکیل جی لوگ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں کوئی بھی یہ پولیسی جو ہے نا کنسیشن پولیسی یہ آئی تھی بچوں کے لیے ٹھیک اور بچہ اگر اٹھارہ سال سے کم بھی تھا جب اسے ملی تھی اے فائف ویئر کی لیو اور اب وہ چوبیس سال سے بھی اوپر ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے لیکن یہ بچوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی بچہ جس کو پانچ سال ہو گئے ہیں یہاں انڈیفرنٹ لیو ملی ہوئی تو ٹین ایئر کے روٹ پہ وہ انڈیفرنٹ کر سکتا ہے کیونکہ جو پولیسی ہے نا وہ یہی ہے کہ بچوں کو پہلے یہ تھی کہ جو بچہ اٹھارہ سے یہ چوبیس سال کے اندر آدھی لائف یہاں ہوئی ہو اس کو یہاں سٹیئر دیا جائے وہ پولیسی یہی تھی کہ ان کو وہی بچوں کو یہ ذرا ریفائن کر کے کر دیا کہ جن بچوں کو ٹین ایئر کا روٹ بھی ملا ہے نا وہ پانچ سال کے بعد اپنی انڈیفرنٹ لے سکتے ہیں یعنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں انڈیفرنٹ لیکن اس میں لوگوں نے اکثر نا وہ زبرانہ روٹ ڈال دیا تھا ایک اور روٹ تھا جسے ای ای سی کے روٹ میں ہم کہتے تھے اس کے روٹ میں بھی لوگوں نے اپلیکیشنیں کی تھی کہ ان کو پانچ سال کے بعد انڈیفرنٹ دوسروں کو بھی مل جانا چاہیے کہ وہ بچوں کی کیر کرتے ہیں ابھی ہوم ابھی ہوم آولیس کی پولیسی آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نو سوری زبرانہ روٹ میں ہم نہیں دیں گے کسی کو بھی جن لوگوں کے پاس اور ریڈی کسی قسم کی بھی سٹے یہاں ہے ان کو یہاں نہیں ملے گی کوئی اور بھی یہ اپنا سوچ نہیں کر سکیں گے تو ازبرانہ روٹ یہ میری بات یاد رکھیں یہ لیٹس کیس لوگ آیا تھا اسی وجہ سے یہ تو بیس جون سے پولیسی امپلیمنٹ کرنی تھی میں نے یہ اپلیکیشنیں پہلے کی ہوئی تھی اور ہماری اللہ کے فضل سے سکسیس بھی ہو گئی ہیں وہ بچوں کو جو بینا مطلب ابھی پچیس سال کے یا چوبیس سال کا تھا اس کو پولیسی مل بھی گئی ہے اور آج وہ اپنا کارڈ لے کے گیا اور بڑی خوش ہو کے گیا ہے کہ یہ آگئی پولیسی میں اس لیے پولیسی کی بات کرتا ہوں کہ پھر بھی آج بھی مجھے جب کوئی فون کرتا ہے نا لوڈی صاحب تو یہ وہی سنن جیسے آپ نہیں کہتے یہ کوئی ایجوکیشنل نہیں ہے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو کے وکیلوں کو یہ کسی کو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں اور یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ پانچ سال کے اس میں آئے بھی اور ڈھائی ڈھائی سال کمپلیٹ کرنے کے بعد پانچ سال کے ہیں تو وہ صرف کنسیکشن ہے چلڈرنز یہ یہ ایک کافی یہ وہی یہ وہی بات ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ نا آپ کسی اور طرح سمجھ رہے ہیں میں لوگوں کو وہی بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہی پالسی ہے ری ٹی فائن کی گئی ہے جو اگر آپ کی عمر اٹھارہ سے چوبیس سال کے درمیان ہو ٹھیک اور آدھی زندگی آپ نے یہاں گزار دی ہو الیگلی تو آپ کو سٹے مل جاتا تھا اب انہوں نے کہا دیا اگر پہلے مل گیا تھا سٹے آپ کو اور آپ پانچ سال کا ہو گیا ہے تو آپ کو انڈیفرنٹ بھی مل جائے گا مل جائے گا اسے جیسے وہ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں میں رہا ہوں بات کلیر ہوئی میں ہمیشہ ملک صاحب کے ساتھ ایسے بات کرتا ہوں گی جیسے مجھے کچھ پتا نہیں ہے تاکہ یہ جس بات میں آکے اچھی باتیں آپ تک پہنچائیں کمپلیٹ کریں اب بڑی تسلی کے ساتھ انہوں نے آپ تک یہ بات پہنچائی مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بتائیے ملک صاحب آپ کافی عرصے سے اس ایڈویکیٹ کا جو آپ کا سولیسٹنگ کر رہے ہیں آفیس بنایا ہے کوئی ایسا کیس ہمیشہ آکے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ پالیسی آئی ہے یہ قانون آئی ہے آپ ایسا کر لیں ایسا ہو سکتا ہے ایسا مت کریں اچھے وکیل کے پاس جائیں آپ کی اس پوری سرویس میں کوئی ایسا کیس جو مشکل ہو اور آپ نے سمجھا ہو کہ یار یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے اور وہ چیلنج کے طور پر آپ نے لیا ہو اور پھر کامیابی ہوئی کوئی ایسا کیس ہمارے ویورک کے لئے پلیس دیکھیں نا کہتے ہیں نا کہ خود آدمی اپنی تریف کرے تو اچھی نہیں ہوتی نہیں میں پوچھ رہا ہوں کیس وہ ہوتا ہے کہ کہاں سے جا کے کہاں ڈیسائیڈ ہوتا ہے ٹرابیونو میں اس کا روج ہی کیس ڈیسائیڈ ہوتے ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا وہ روج ہی کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک پھر ہائی کوٹ میں بھی کر لیتے ہیں جے آر بھی کرا لیتے ہیں کوٹ او اپیل لیکن مجھے یہ ہے کہ میں نے ہیومن رائٹس میں جا کر یونائٹڈ کنگڈم کو چیلنج کیا ہوا ہے اور اے ڈبلیو خان ہے اس کا نام کیس کا اے ڈیو کھان ورسز ہوم آفیس یونائٹڈ کینگڈم اچھا تو یہ چیلنج ہوا ہوگا ہے یہ چیلنج ہوگی اور میں نے اسے لے کے دی تھی اس کی جو ڈیزرونگ کرتا تھا وہ بھی ڈیپورٹیشن کا تھا آفٹر سپینڈنگ نائن ایس ان پریزن تو اسے وہ ڈیپورٹ کر رہے تھے اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایوری باڈی مست نا بی ڈیپورٹیڈ تو اس ان کے پاس رائٹس ہیں اور وہ ابھی بھی کوٹ ہوتا ہے کے ہی 소ثار وہ ہی کیس لاگ پھر فالو ہوتے ہیں چھتے کوٹو میں سارھوں میں تو وہ ایک ریفرنس منجا اس سے پہلے ریفرنس تو خدا نے بہت ہی been kind to us کہ ہمارے بہت سے پریسیڈنٹ ہیں خواجہ سے لے کے آج تک کیس لوگا ہے خواجہ اور میرا مطلب ہے تو اس میں آپ پرائیڈ فیل کرتے ہیں کہ آپ نے محنت کی اور ایسا ایک کیس لیا میں اتنا پرائیڈ میں جتنا انرابوں کا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس قابل کر دیا ہے لیکن اپنی خوشی بھی تیک ہوتی ہے مجھے ایک خوشی ہوتی ہے جب لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے اور رہنے کا حق یہاں مل جاتا ہے کسی طرح بھی کیونکہ ان کو روزی لگ جاتی ہے کوئی مجبوری سے لوگ اپنے نہ مائیگریڈ کرتے ہیں کوئی بھی اپنے یہ نہ کہیں کہ بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ مائیگریڈ کرنے کا مجبوری میں مائیگریڈ کرتے ہیں پھر مجبوری ہیں دوسری کنٹری میں پہلے تو ایک جنریشن ہی گزر جاتی ہے تو سیٹل ڈاؤن اور ان کے چہرے میں جب مسکراہت ہے وہ ہی تمہاری سب سے زیادہ اچھیرمنٹ ہے وہ یہ اچھیرمنٹ ہے تو جب آپ کا کلائنٹ کسی کیس کو جیتنے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بہت بہت شکریہ تو دیفینیٹلی آپ کو بھی ایک خوشی ملتی ہوگی کہ میں نے کسی کا کوئی کام میں نے پھر وہ ہی میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے میں آپ سے پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس کے چہرے پہ خوشی دیکھ کے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اس کے چہرے کو دیکھ وہ ہمیں پہلے پتا چل جاتا ہے دیکھیں ہر چیز کیس کے بارے میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیس ہم جیتیں گے تب آپ لیتے ہیں یا کوئی بھی کیس آیا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے آپ کے نظریے میں ہے کہ جیتنا یا ہارنا میرے نظریے میں جیتنا ہارنا نہیں یہ بتائیے نہ کوئی کیس جیتا ہے نہ کوئی ہارتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کا حق ہے اگر امیگریشن کا لگا لو امیگریشن کا یہ لگا لو کہ کیا اس کو حق ہے یہاں رہنے کا کہ نہیں کتنا اس نے سچ بولا ہے کتنا جھوٹ بولا ہے کیا یہ قانون کے دہرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہم نے کہتے ہیں کہ جو ہمارا کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے یہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوا ہے ہم وہی کہہ دیتے ہیں اور اسے ہم قانون کے تحت کر دیتے ہیں کوشش نہیں کوشش نہیں ہم جو کلائنٹ کہتا ہم نے وہ کہنا ہے یہ بات یاد رکھیں نہ اپنے سے کچھ کہتے ہیں نہ کچھ اور کہتے ہیں وہ کہتا ہے میرے جی مجھے یہ گولی لگی ہے میرے گولی لگی ہے یہ لگی بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ اس کے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر وہ ہار ہوئی کہ جیت ہوئی یہ جھوٹ ہوا بات یہی ہے جھوٹ نہیں ہوا اس کو میرا مطلب مسرپیزنٹیشن ہوئی ہے جو مسرپیزنٹیشن ہوتے ہیں کلائنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا سکسس ہے اور کتنی نہیں سکسس یہ جھوٹ بھی نہیں کہتا میں آپ کو یہ بات ہم بالکل نہیں کہتے یہ کریڈیبیلٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا کلائنٹ کی کریڈیبیلٹی وہاں کورٹ میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اگر تو جج کہتا ہے اس کی کریڈیبیلٹی ہے جب وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے یا کروس اگزامنیشن ہوتی ہے تو اس فائن لیکن اگر وہاں وہ کچھ اور ثابت ہو جاتا ہے تو لیکن اب میں کرائم پہ جاتا ہوں آپ کہتے ہیں کرائم پہ ہار اور جیت نہیں مجھ سے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ ملک صاحب میں چھوٹ جاؤں گا یہ چیز سے میں نے کہا کہ اپنے ضمیر سے پوچھ اگر تو تم نے یہ نہیں کیا تو کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں جو تجھے سزا دے دے گی کیونکہ تیرے ساتھ خدا ہے کیا آپ اور اگر تم نے کیا ہے تمہارا ضمیر بتاتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں وہ بھی تمہیں پتا ہے کیونکہ ہم نے وہ ہی کہنا ہے تو جو بات آپ بتا رہے ہیں کہ کلائنٹ کے اوپر ہے یہ یقیناً آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس حساب سے بات کر رہا ہوں اچھا آپ کے جو جو اس وقت قانون کے حساب سے بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ مشورے دیتے ہیں کوئی ایسا قانون اس وقت موجود ہے جو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکے جو روانڈا جانے کے لیے بھیج رہے تھے ان کو روکا گیا ہے کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یہ دیکھئے میرا خیالہ ہم بہت ڈر گئے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں لوگ آرڈی ہیں جنہوں نے اپلیکیشنیں پہلے کی ہوئی ہیں جون سے بائی جون سے پہلے بھی ان کو وہ روانڈا نہیں بھیس سکتے ٹھیک تو نہ اس پہ اتنی ہمیں جانا چاہیے وہ اکثر یہ بنایا انہوں نے جو بائی بوٹ لوگ آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سٹاپ کر دے ہم موسٹی یہ ان کے لوگوں کے لیے بنایا ہے اس پہ نا زیادہ اسے جتنا بھی یہ آپ اچھا لیں گے نا یہ اتنا ہی وہ اچھا آپ نا ایک اور آج میں آپ کو بات نہیں بتاؤں شاید آپ آپ تو بڑے انٹرنیشنل آدمی ہیں ایک ملک پہلے بھی لوگوں کو روانڈا بیجتا تھا یوکی سے پہلے یوکی سے پہلے اور ابھی بھی بیج رہا ہے وہ ہے اسرائیل اسرائیل میں اگر کوئی کرے اپنے غلط طریقے سے جائے غلط طریقے سے جائے یا جو اسائلم کرے وہ وہاں بیجتے ہیں اصلا تو نہیں کہ یوکی نے ان سے سیکھا ہو کہ ان کو کیا ہو دیکھوоче یہ میں اساسی تجھے جائے ایسے کرتے ہیں جیسے میں پھرٹی پھٹیل کے ساتھ رہا ہوں نیئ Bakharان اس لئے دفاعem ایک لوگوں کو تٹھے ایک چیز ہے وہ بھی بیجھتے ہیں جید انہوں نے شروع کی ہویا Richter روانڈا میں اور ابھی روانڈا کیا ہو رہا ہے میرا تو یہ لوگوں کو سمجھو نا کارمن ویلس کی جو میٹنگ ہے وہ روانڈا میں ہوئی ہے اور پرنس چارلس بھی وہاں ہے پوری کارمن ویلس کی کنٹریوں کے لوگ بھی وہاں ہیں اور ہمارا بوریس جونسون اور پرنس چارلس بھی وہاں گئے لیکن کہ روانڈا کیوں چوز کیا ہے؟ اس آرڈی بین ٹیسٹڈ ان ٹرائد تھی اگر ہونڈا نے قانون بنا دیا ہے تو قانون بن گیا ہے نا قانون کے رسپیکٹ وہاں ہیں انٹل اس دارتیز ریپیلڈ اور اور رولی اس کی ریسپیکٹ اپنی جگہ کے اوپر ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے پاس جگہ ہے سب کچھ ہے تو انہیں نہیں جگہ نہیں جگہ یہاں تو پریزروں میں جگہ نہیں ہے یہ آپ سمجھتے ہیں نا اور در کسٹ 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 کرتے ہیں نہیں ابھی ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی ایک لاکھ پونڈ ایک آدمی کو جا رہا ہے پانچ آدموں کو پانچ لاکھ پونڈ لگ رہے ہیں جانے کے لیے وہ اگر پورا پلین جاتا تو وہ ہی ڈیوائیڈ کا لو بیٹوین 300 پیپل ہاں تو کتنے اماؤنٹ تو پھر آپ کیسے کہیں ایکسپینسی یہاں پہ نہیں آپ میری باہر نہیں سمجھے فول پلین جانا تھا نا جی لیکن they still wanted to carry on یہ drop ہو گیا وہ drop ہو گیا at the end of the day پھر 11 ہے گیا پھر 7 ہے پھر 0 رہ گیا سو دیس آدھے یہ جوڑا پلیٹیکل سٹائرز لیکن کال بات یہ ہے کہ still it is cheaper ان کو لگے گا کہ یہ cheaper ہے وہاں رکھنے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ trafficking باہ کر رہے ہیں human trafficking and they trying to stop that especially from AdWords no no from Calais وہاں سے بہت آ رہے ہیں لوگ یہ بوٹوں چھٹی چھٹی ہیں لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے جو ان کی پولیسی ہے جو انہوں نے پولیسی باہر نکالی ہے یہ کہتے ہیں I mean do I do I agree or not that different thing تو وہ اس پورٹ کے اوپر ایک بات سننے پھر لوگوں نے complete کرنے تو فلیس بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو deter کرو کہ یہ ڈوب جائیں گے ان کی death ہو جاتی ہے بورڈ چھٹی ہیں نکمی ہیں اور لوگ دس دس ہزار پونٹ لے کے لوگوں کو بیس بیس لوگوں کو ایک چھٹی سی بورڈ میں بھر کے لے آتے ہیں بورڈ بھی نہیں ہوتی وہ دوسری چاہاں اس میں لب آ کے اور waters are very dangerous at that time تو وہ سٹاپ کی جائے گی نہیں لیکن وہ وہاں سے سٹاپ کیوں نہیں کرتے یہاں آنے کے بعد ان کو روانڈا کیوں بھیجھتے سوال میرا یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ چیز روک نہیں ہے that's how to stop it وہاں نہیں سٹاپ ہو رہے they can't control it انہوں نے بہت باتیں کی ہیں فرانس سے they sometimes just turn a blind ڈائی کہ جاؤ 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 اگر فرانس میں ہی ہے تو وہاں فرانس کیوں نہیں ان کو دیکھ ان کو روکے یہاں آئے نہیں ہاں لیکن وہاں انہوں جب یہ سی کنٹری میں انہوں تب بھی ٹرائی کی ہے watering بھی ٹوائی کی ہے پیسے بھی ٹرائی کی اپنی پلیز وہاں بھی بیج کے کی ہے لیکن they can't deter سامین گرم گرم گفتگو آپ سن رہے ہیں ملک مقبول صاحب سے اور یہ ملس لیگل ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں آج کے جو سوالات تھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج ہم نے جو پوچھا ان سے ان کو وہی خوشی ہے کہ جب یہ کوئی ان کا کلائنٹ اپنا حق لے لیتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے تو ان کو بھی ڈلی خوشی ملتی ہے آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہو ملک صاحب سے پوچھنا چاہیں تو ہماری سکرین کے نیچے ان کا نمبر اور انفرمیشن ہے ای میل بھی کر سکتے ہیں فون بھی کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں ملک صاحب سے کہیں گے آج اگر کوئی ایسی بات ہمارے ویورڈز کے لیے ہو جو ان کو بینیفٹ ہو جا سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں ہوم آفیس سے ان ٹوچ رہنا چاہیے کوئی بھی پالسی ہو کیونکہ اگر ہم ان ٹوچ ہیں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں یا تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمسٹی آئی یہاں کچھ بھی آیا اب یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے ہمسٹی کا نام لے لیا تو ہمسٹی آگئی ہے اگر آئی ان لوگوں کو ضرور ملے گی جن کی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو سٹی ویڈی ہوم آفیس اس ہاتھ کی پیز رگ لینے اپلیکیشن میں یہ بھی ہے کہ آپ کی خیش نہیں ہوتا پہ سکتے ہیں آج کل کسی کی چیز کا بھی کرنا ہے سکتے ہیں اس کا چلریف شأن و بھروھی کہ اگر آپ افارڈ نہیں کر سکتے کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو اپنی اپلیکیشنی ضرور کریں اور جتنی بھی ہو یہاں یہ کہتے نا انٹرگرون ہونا ایساں اپسکاندنگ is not the right things to do keep in touch with the home office and wait for the time and may you will get your right to live in this country as we see how the law turns out امنسٹری آگئی تو definitely اس میں ہوگا لیکن وہی بات کہ امنسٹری آنے رہی ہو سکتا ہے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے اور ہمیں دعاوں میں شامل رکھئے ملس لیگل ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اس سے آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہیں گی آپ کی جانب سے ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ آج کی نشیست میت نہیں ہے پھر کسی وقت اگلے ہفتے ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ اس وقت تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ